موسیقی السلام علیکم ناقابل فراموش کے نئے اپیسوڈ میں خوش آمدین اور امید کرتا ہوں کہ میرے تمام سننے والے خیریت سے ہوں کے اگر کسی پر کالا جادو کروایا جاتا ہے یا کسی اور وجہ سے آصف زدہ ہو جاتا ہے شایتین جنات اس کے خون میں گردش کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے دوائیاں بھی اکثر و بیشتر اثر نہیں کرتی اور ریپورٹس ہوگیرہ ہمیشہ ٹھیک آتی ہیں لیکن پھر بھی وہ انسان ٹھیک نہیں ہوتا اس کی طبیت دن بہ دن خراب ہوتی چاہتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی خون میں گردش کرتے ہیں جنات ہمارے ایک بہت اچھے لسنر ہیں انہوں نے ہم سے حالی میں ایک واقعہ شیئر کیا اور ان کی ریکویسٹ یہ تھی کہ ان کا نام شیر نہ کیا جائے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میں ایک گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں ہم اپنے قریبی رشتہ داروں میں دعوت کھا کے گھرائے تھے اور اس کے بعد سے میری طبیعت خراب ہو گئی اب میں ان پر کوئی بوتان بھی لگانا نہیں چاہتا میرے گر والے بالکل صحیح سلامت ہیں لیکن صرف میری طبیعت خراب ہوئی اب اس کی وجہ وہ کھانا تھا یا راستے میں چلتے ہوئے کسی چیز کے اوپر سے بھلانگیا مجھے اس کا کوئی علم نہیں لیکن مجھ پر کالا جادو ہو چکا ہے ایسے ہی عاملین کہتے ہیں جن سے میں علاج کروا رہا ہوں انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ کس نے کروایا بس اتنا بتایا کہ آپ پر کسی نے کالا جادو کروایا اس جادو کے ہونے کے بعد سے یعنی جب صرف وہ خاندان کی دعوت اٹین کر کے گھر آیا ہوں تب سے میں نے اپنی جوب بھی چھوڑ دی گھر سے باہر نہیں نکلتا اور اس کے علاوہ میری جو کیفیت ہے وہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ کے پیرو تلے بھی زمین نکل جائے گی میں نے اپنے کمرے سے تمام آئینیں توڑ دیئے جب بھی میں شیشہ دیکھتا ہوں مجھے اپنے چہرے میں کسی جانور کا چہرہ نظر آتا ہے کبھی پلی کا کبھی کسی اور کا اور اکثر اور بیشتر خنزیر کا یہ تمام چیزیں مجھے الجھا دیتی ہیں رونے پر مجبور کرتی ہیں چلانے پر بھی اور جب میں کسی عامل کے پاس جاتا ہوں تو اس نے مجھے بتایا کہ تم پر جادو کروایا کیا ہے اور ہر وقت وہ مخلوقات تمہارے ساتھ ہوتی ہیں اور وہ شیعتین چننات ہیں جب بھی تم شیشہ دیکھتے ہو وہ تمہیں اسی طرح کرتے دراصل یہی جادو تم پر کروایا کیا ہے کہ جب بھی تم شیشہ دیکھو اس میں تمہارا چہرہ تمہیں نظر نہ ہے بلکہ شیعتین چننات چانوروں کا چہرہ روپ بدل کے تمہیں دکھاتے ہیں اب یہ جادو کس مقصد کیلئے کروایا کیا ہے ہم نہیں چانتے لیکن وہ عامل یہی کہہ رہا تھا کہ اس کی توڑ اور اس کی کارٹ بڑی مشکل ہے اور امید دلاتا ہوں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ صرف یہی نہیں ہر روز مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری شرٹ کے اندر کوئی چانور چل رہا ہو جیسے کوکروچ وہ گیرا جب میں شرٹ اتارتا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوتا اور کبھی پیروں میں ایسا لگتا ہے کہ رسیاں باندھی گئی ہو دونوں پیر اکڑ جاتے ہیں جب میں کھیچ رہا ہوتا ہوں تو بقائدہ مجھے رسی محسوس ہوتی ہے اور جب میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا اب میں باتروم چاہنے سے بھی ڈرتا ہوں باتروم میں چاہتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ بہت عجیب و غریب آباں سے اندر پونچ رہی ہے کہ بعض اوقات اس طرح خوف آتا ہے کہ اندر سے کسی کا ہاتھ آ جائے گا عجیب و غریب سائے نظر آتے ہیں بہت ہی بری کیفیت ہے مجھے جہاں تک یاد ہے میرا کوئی دشمن نہیں اور نہ ہی میں نے کسی کا کچھ پگاڑا تھا لیکن مجھ پر اتنا بھینک جادو کروا کے نجانے کوئی کیا کرنا چاہتا ہے عامل صاحب اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں اور یہ وہ فیس ابھی لیلہ کر رہے ہیں انہوں نے مجھ سے کوئی پیسہ نہیں لیا اب بس دعا کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں کانوں میں سگوشیاں ہوتی ہیں چہرہ دیکھنے کو ترز کیا ہوں اپنا لوگ اپنے موبائلوں میں تصویر بناتے ہیں اور جب میں اپنے موبائل میں اپنی تصویر بنانے کی کوشش کرتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی جانور کا یا کسی کتے کا چہرہ ہے اور ڈر کے مارے ہٹا دیتا ہوں اور دوستوں دوسرے کہتے ہیں کہ تمہارا چہرہ نورمل ہے لیکن مجھے میرا چہرہ نورمل نہیں لگتا اب اس واقعے سے اس جادو کا کتنا گہرا سر مجھ پر آپ انتاظہ لگا سکتے ہیں ایک شوٹ سا واقعہ ہمارے بھائی نے بیان کیا اور کہتے ہیں کہ دعا کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں بہت شکریہ دوستوں اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو شفاعتہ فرمائے بہت ہی افسوسناک واقع ہے آپ سب کو یاد ہوگا کہ کافی پہلے کی بات ہے تقریباً ایک سال پہلے کی ہماری ایک بہن نے ہم سے ایک واقعہ شیئر کیا تھا اور ہماری وہ بہن لندن میں مقیم تھی وہاں پر وہ منٹل ہسپٹل میں ایڈمیٹ تھی اور اس کی وجہ کیا تھی دوستوں بلکل اسی طرح کا واقعہ تھا ہماری بہن کہتی ہیں کہ جب میں بولتی ہوں تو جانوروں کی آواز نکلتی ہے اور جب میں چہرہ دیکھتی ہوں تو کتے بلی کا چہرہ نظر آتا ہے یہ بلکل سیم کیسے اور وہ بہن کہتی ہیں کہ جب میں بول رہی ہوتی ہوں تو بغایدہ سامنے والوں کو بھی میری آواز ایسی ہی لگتی ہے کہ شاید میں جان بوچ کے وہ آوازیں نکل رہی ہوں کسی بلی کی یا کسی کتے کی لیکن ہماری بہن کہتی ہیں کہ میں نہیں نکلتی میں بلکل نورمل آواز میں بات کرتی ہوں مجھ پر کالا جادو کروایا کیا ہے اور میں کسی کو بتاتی ہوں تو وہ یقین نہیں کرتے میری گھر والوں نے مجھے مینٹل ہسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا مجھے آج بھی اس بہن کی کہانی اچھی طرح یاد ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ جادو بہت برا ہوتا ہے دوستوں بہت ہی سخت قسم کا جادو کروایا کیا تھا ان پر اور اب جو واقعہ آپ تمام سننے والوں کی سما تک پہنچانے والا ہوں یہ واقعہ ہمارے بہت اچھے لسنر ہیں ہمارے بھائی محمد فیض الدین قادری نے کرنا ٹکا انڈیا سے یہ واقعہ ہم سے شیئر کیا ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میں سکول میں ایک ٹیچر ہوں اور یہ واقعہ آج سے تقریباً چھ سال پہلے کا لنچ کا ٹائم تھا آج بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے تقریباً ایک بچ کے پنتالیس منٹ پر یعنی پونے دو بچے تمام سٹوڈنٹس لنچ کرنے میں مصروف تھے اور انہی میں سے ایک سٹوڈنٹ جس کے ہاتھ میں پانی کی بوٹل تھی وہ پانی کی بوٹل فل کرنے کیلئے کیا تھا ڈسپینسر کی طرف اور اچانک سے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تمام لوگ اسی کی طرف بھاگے میں بھی بھاگا اور جب میں نے دیکھا تو وہ فیزیکلی دو تین ٹیچرز اسے پکڑے ہوئے تھے لیکن وہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں آرہا تھا عجیب کیفیت ہو چکی تھی جنونی اور اسی جنونی کیفیت کی وجہ سے اس نے اپنے کپڑے بھی پھار دئیے وہ مستقل چلائے جا رہا تھا اس کے ساتھ ہو کیا رہا تھا یہ کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا اچانک میرے ذہن میں آیت الکرسی آئی اور میں بھاگتے ہوئے کیا آیت الکرسی پڑھ کے اس پر دھم کیا اور وہ اسی وقت سائلنٹ ہو کیا اس کا جسم بلکل ٹیلہ بڑھ گیا محمد فیز الدین بھائی کہتے ہیں کہ جب بعد میں اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا آخر کیوں تم اس طرح چلا رہے تھے کہ تمام لوگ تمہیں دیکھ کر در گئے تو اس نے بتایا کہ میرے ساتھ کچھ معاملات ہیں جس کی وجہ سے جناتوں نے میرا جینہ حرام کر دیا ہے وہ بہت ہی گندی صورت میں میرے سامنے آتے ہیں وہ بہت ہی بہانک ہوتے ہیں کبھی جلے ہوئے چہرے میں تو کبھی اور زیادہ بہانک وہ مجھے تنگ کرتے ہیں پچھلی بار مجھے سویمنگ پول میں پکڑ لیا تھا مجھے اوپر ہی نہیں آنے دے رہے تھے اور کہی بار تو مجھے گیلری سے گرانے کی بھی کوشش کی اور اس بار جب میں پانی لینے آیا تو مجھے یہاں پکڑ لیا اور مجھے عذیت دینے لگے جس پر میں چلا رہا تھا اور اپنی جان چھڑا رہا تھا ہم سے انہوں نے مجھے پکڑا ہوا تھا محمد بھائی کہتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد میں کافی احران ہوا اور فون پر اس کے پیرنٹس سے بھی بات کی انہوں نے بتایا کہ ہمارے بیٹے کا علاج چل رہا ہے ایک آفیت صاحب علاج کرنے کر بھی آتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ نوجوان عاصف زدہ تھا یعنی چنات کی گرفت میں تھا اللہ تعالی ہم سب کو ایسی مصیبتوں سے اپنی پناہ میں رکھے ہمیشہ تحارت کی حالت میں رہے دوستوں ورنہ اس طرح کی واقعات بھی پیش آ سکتے ہیں بہت شکریہ اور اب جو کہانی آپ تمام سننے والوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ کہانی ہماری جس بہن نے ہم سے شیئر کی وہ کہتی ہیں کہ کوویٹ کی پہلی لہر کے بعد کا یہ واقعہ ہے ہماری بہن کہتی ہیں کہ میری بتی جو کہ ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے جس کا نام ریدہ ناز ہے اور وہ ما شاء اللہ بیارہ سال کی ہو چکی ہے ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے یہ کہانی آج سے تقریباً چار سال پہلے کی ہے کوویٹ کی پہلی لہر کے بعد ہی یہ واقعہ پیش آیا تھا کوویٹ کی پہلی لہر کے بعد میری بتی جی اچانک سے بہت بیمار ہو گئی اس کا بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا جس کی وجہ سے اسے ہسپٹل میں دکھایا اور ڈاکٹر نے نارملی روٹین کے بعد اسے دوائیاں دی بخار کی اور گھر بھیج دیا اب چار پانچ دنوں میں ہر حال میں اسے آرام آ جانا چاہیے تھا لیکن میری بتی جی کو بلکل بھی آرام نہیں آیا اور بلکہ بخار ایک سو پانچ سے بھی زیادہ تجاوز کر گیا جس کی وجہ سے ہم اسے لے کے ہسپٹل میں بھاگے اس کی طبیعت بہت عجیب ہو گئی تھی ایک سو چار ایک سو پانچ بخار کے بعد دماغ میں چڑ جاتا ہے اور بچہ ہمیشہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہت ہی خطرناک ہے جب ہم اسے لے کے ہسپٹل گئے تو ڈاکٹر نے کہا اسے فوری طور پر ہسپٹلائز کرنا پڑے گا اسے داخل کرنا پڑے گا ہسپٹل میں ہم نے اپنی بتی جی ریدہ کو ہسپٹل میں داخل کر دیا اور میں اور میری والدہ محترمہ اسی ہسپٹل میں تھے اپنی بتیجی کے پاس میری بڑی بہن جو کہ ہمارے ڈسٹرک پہ نہیں کہیں اور گورنمنٹ ایمپلوئی ہے اس کے ہسپٹل یہی پر تھے اب میں اور میری والدہ یہی ہسپٹل میں رکے تھے ریدہ کے پاس ریدہ کی دیکھ بال کرنے میں مصروف تھی پوری پوری رات ہسپٹل میں ہوا کرتی تھی اور ایک وقت ایسا آتا کہ میں بہت بور ہو چاہتی مجھے خلی فضا کی ضرورت پڑتی میں اپنے گھر کے سوا کہیں بھی نہیں سوتی مجھے شروع سے عادت اپنے کمرے میں اپنے گھر میں ہی مجھے نیند آتی ہے لیکن بلاخر مجبوری انسان کو کہیں بھی لے کے جاتی ہے ریدہ کی تبیت بہت عجیب تھی ایک رات ہسپٹل میں تقریباً رات کے دو بج رہے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے وہیں ہسپٹل میں باہر کی کھڑکی کھول کر دیکھنے لگی کھلی ہوا کے لیے اور اچانک سے دیکھتی ہوں کہ ایک عجیب سا سفید سایا جو کہ دھویں کی طرح تھا گزر کر میری آنکھوں کے سامنے چلا گیا جسے دیکھ کر میں کافی ڈھر گئی اور اسی وقت کھڑکی بن کر کے واپس آ گئی اور اگلے دن ریدہ کو دیکھنے کے لیے میرا بھائی اور میری بھاپی آئے اور وہ ہسپٹل میں آئے جب ریدہ کے پاس تو ریدہ اچانک سے کہنے لگی ماما وہ دیکھیں کبوٹ کے پاس کوئی سفید سا دھوہ ہے جو اندر کی طرف چلا گیا اور غائب ہو گیا اس بات کو ہم نے اتنا سیریس نہیں لیا لیکن ریدہ کی کیفیت اور اس کی طبیت مزید خراب رہنے لگی وہ رات کو ڈر جاتی تھی اور چلا کر اٹھ بھی جاتی تھی اس کی نین بہت بیدار ہو گئی تھی وہ راتوں کو ڈر کے چلا کر اٹھ جاتی ریدہ کا بخار جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا جس کی وجہ سے ہم سب لوگ بہت پریشان تھے ایک بار میرے والد صاحب کے دوست دیکھنے کیلئے آئے تھے اور انہوں نے ریدہ کو دیکھا اور فوراں بتا دیا کہ بچی کو اثرات کا معاملہ ہے اور ہم سے پوچھنے لگے کہ کیا کوئی غیر معمولی حرکت کی اس نے بعض وقت اثرات والے بچے کرتے ہیں تو اچانک فلیش پیک میں مجھے یاد آیا کہ جب ریدہ کمرے میں ہلکا سا واغ کرتی اور جب اسے آواز دو تو وہ انسنا کر دیتی اور جب اس کے پاس جا کے کہو ریدہ تو اچانک سے بڑوں کی طرح اتنی فورس لہا کے کپڑے پگڑ کے کیچنے لگ چاہتی یعنی وہ نوچنے کیلئے آجیب سی حرکتیں کرتی یہ سب چیزیں غیر معمولی تھی لیکن اس وقت سمجھ نہیں آئی پر اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ باتیں کھلنے لگی کہ اصل مسئلہ تھا کیا والد صاحب کے دوست حافظ قرآن بھی ہے انہوں نے خود ہی علاج کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ آہستہ آہستہ ریدہ بہتر ہونے لگی اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ ٹھیک ہو گئی یہ تھی وہ کہانی جو ہماری بہن نے ہم سے شیئر کی کووٹ کی لہر کے بعد جو ایک بچی کے ساتھ واقعہ پیش آیا آخر وہ بچی آصب زدہ ہوئی کے سے یہ تو ہماری بہن نے نہیں لکھا البتہ اس سے بھی شاید نہ پتا لیکن ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں بازو کا بڑے بڑے مسئلے پیدا کر سکتی ہے ہمیں شایط القرصی اور طہارت کا بڑا خیال رکھیں بہت شکریہ اور اب جو کہانی آپ تمام سننے والوں کی سما تک پہنچارے والا ہوں یہی وہ کہانی ہے جس کا تھمنل میں آپ نے یقیناً پڑھی لیا ہوگا ہمارے بھائی جنہوں نے یہ واقعہ شیئر کیا وہ کہتے ہیں کہ میرا نام شیئر علیہ اور میں جس گاؤں میں رہتا ہوں اس سے قریب ہی میرے تایا کا گھر ہے میں جگہ کا نام بتانا نہیں چاہتا تایا کا گھر شہر کے بلکل کونے میں یعنی آگے بلکل جنگل کی جگہ شروع ہو جاتی ہے وہاں پر بلکل بھی آبادی نہیں اور وہاں پر مکان بھی بہت کم ہے کیونکہ وہاں پر ایک فیکٹری ہے جس کے دھویں کی وجہ سے اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں تایا کے گھر کے پیچھے بلکل جنگل کی جگہ ہے اکثر و بیشتر وہاں سے ساپ بھی آ جاتے ہیں اسی لئے اس گھر کو پوری طرح سے سیل کر دیا کیا ہے جالیوں سے تاکہ کسی بھی قسم کے ایسی چیزیں گھر کے اندر داخل نہ ہو سکے شیر علی کہتے ہیں کہ تایا کی پوری فیملی گاؤں گئی تھی رہنے کیلئے وہاں پر میری تائی امی کے سگے والوں کی شادی تھی تو یہ پوری فیملی وہیں پہ رکنے کیلئے گئی تھی اور تقریباً ایک ڈیڑھ ہفتہ انہیں وہیں رکنا تھا اور تایا جو کی گھر میں اکیلے ہوتے تھے میری ذمہ داری ہوتی تھی کہ کھانا ان تک روز پہنچانا اور تایا نے کہا کہ تمہیں کام کرو تم اپنا سامان لے کے فیلال یہیں پر شفٹ ہو جاؤ ایک ہفتے تک یہیں پہ رو میں کام پر ہوتا ہوں اور پھر دوسری بات یہ کہ گھر میں قیمتی سامان بھی پڑھائے مجھے فکر ہونے لگی میرے بچوں کے گول بھی ہیں اور یہ آسان سی بات ہے کہ دروازہ توڑ کے اس ویران سی جگہ سے کوئی بھی سامان لے کے جا سکتا ہے تو میں نے اپنے تایا سے کہا کہ ٹھیک ہے والے صاحب نے کہا کہ تم وہیں پر سو جاؤ ایک ڈیڑھ افتے تک جب تک ان کے گھر والے نہیں آتے اب وہاں پہلی رات تھی شیر علی کہتے ہیں کہ میں اپنے کمرے میں موبائل یوز کرنے میں مصروف تھا شیر علی کہتے ہیں کہ میرے تایا کے گھر کے باہر کے دو دروازے تھے ایک میرے کمرے میں جہاں میں سو رہا تھا یہ ڈرائنگ روم تھا مہمان خانہ اور ایک دوسرا دروازہ تھا جو کہ مین دروازہ ہے وہ دوسری جانب تھا اب رات کو میں یہاں پر اکیلے سوتا اور موبائل یوز کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک میرے کانوں میں جارو دینے کی آوازیں آتی جارو دینے کی آوازیں قریب آنے لگی یہ پہلی رات تھی اس گھر میں اور جب آواز قریب آنے لگی تو اندر سے مٹی اڑنے لگی باہر سے کوئی جارو اندر کی طرف مار رہا تھا جس کی وجہ سے مٹی پورے کمرے میں دھوئے کی طرح مجھے بہت غصہ آیا میں نے کہا کہ کون ہے اور یہ کیا طریقہ ہے کہ دوسروں کی دروازوں میں جارو لگا کہ مٹی اندر پھیکنے کا لیکن آواز کسی کی بھی نہیں آئی اور میں کمرے میں تایا کی طرف کیا تو میں نے دیکھا تایا سویا ہوا تھا میں خاموشی سے بڑا دروازہ کھول کر مینگٹ بار کی طرف دیکھنے لگا وہاں کوئی بھی نہیں تھا میں نے ہاتھ پیر دوئے کیونکہ مٹی کی وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے بالوں میں اور چہرے میں مٹی آ گئی ہاتھ پیر دونے کے بعد پوچھے کا کپڑا لیا دروازے کے نیچے لگا دیا سیل کر دیا اور سوکیا اب دوسری رات بھی اسی طرح جارو کی آواز آئی اور جیسے جارو کی آواز آئی میں نے کپڑا رکھ دیا تاکہ اندر مٹی نہ آئے اور میں ان دروازے سے جا کے دیکھنے لگا تو وہاں پر ایک عورت نظر آئی جو دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا اس نے ساڑی پہنی تھی اس کی عمر دیکھنے میں تقریباً پچاس ساٹھ سال کی لگ رہی تھی اس نے براؤن کلر کی ڈارک ساڑی پہنی میں تھی ہاتھ میں جارو تھا اور وہ ہمارے دروازے کی طرف سے ہی مار رہی تھی تایا کا جہاں پہ دروازہ تھا یہی ڈرائنگ روم کا اسی کے پاس ایک بہت پرانا درخت بھی تھا جس کی شاخیں ان کی گھر کے اوپر بھی تھی اور جارو مارنے کے بعد وہ عورت اسی گلی کی طرف چلی گئی اس کی دیوار کے ساتھ ہی درخت تھا اس کی طرف چلی گئی مجھے لگا کہ شاید یہ گاؤں سے آئی ہوگی کہیں سے لیکن یہ جنگل کی طرف کیوں کہی ہے وہاں پر تو پہاڑی سلسلہ ہے کوئی بھی گھر نہیں میں بہت ڈر گیا تھا اور ڈر کے مارے میری حالت اتنی خراب ہونے لگی کہ مجھے نین بھی نہیں آئی اور دوستوں اب یقین کریں کہ تیسری رات بے سہیوہ اب میں تایا کو اٹھانا چاہتا تھا پہلا تایا جو روز رات پر دوائی کھاتا اسی وجہ سے اسے تنگ کرنا مناسب نہیں لگا لیکن چاڑو کی آوازوں نے مجھے ڈرہ دیا اب صرف چاڑو کی آوازیں ہی نہیں بلکہ دروازے پہ دستک بھی ہونے لگی اور باہر سے کسی بہت ہی عجیب سی آواز میں جسے مرد اور عورت کی مکس آواز ہو اس میں اس نے میرا نام پکارا اور چلاتے ہوئے اگر وہ آواز آپ لوگ سن لیں میں دل سے کہتا ہوں میں شرطیا کہتا ہوں کہ وہ جو آواز تھی جب آپ نے کسی ہورر مووی میں انگلیش مووی میں ایکسورسسم کی اس میں جب بچی کے اندر جنات آ جاتے اسی آواز تھی وہ آواز سننے کے بعد میں سو نہیں پایا اور بھاگتے ہوئے تایا کو اٹھایا تایا نے کہا کیا ہوا میں نے کہا یہاں پر کچھ تو ہے تایا باہر کوئی عورت تھی جس نے بہت ہی گندی آواز میں بہت ہی بھائنک سی آواز تھی عورت اور مرد کی مکس آواز تھی اس میں اس نے میرا نام پکارا تایا نے کہا کہ تم اسی کمرے میں سوچاؤ تایا باہر بھی گئے دیکھنے کے لیے تایا نے کہا کہ بس چھوڑ دو ایت الکرسی پڑو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے گھر میں کوئی چیز داخل نہیں ہوتی اور اس کے بعد اللہ کا نام لے کے وہ رات تو گزر گئی اللہ اللہ کر کے وہ رات تو گزر گئی اب اگلے دن شام ہو چکی تھی گاؤں دیہات میں اور ایسی ویران مقامات پر جلدی اندھیرہ ہو جاتا ہے اور ویسے بھی سردیوں کی بات ہے دوستوں اندھیرہ ہونے سے پہلے ایت الکرسی پڑھ کے گھر کے چاروں کونوں پر پھوک دیا اور وہاں بھی پھوک دیا جہاں پہ وہ رات جادو لگاتی تھی لیکن اس کے بعد کیا ہوا دوستوں دوبارہ جادو کی آواز آئی اور اب ایسا لگ رہا تھا کہ جادو کی آواز دور سے آ رہی ہے لیکن آ رہی تھی اور دروازے میں کوئی پتھر مارتے چاہ رہا تھا دوبارہ ہمت کر کے باہر کھڑکی سے دیکھنے کی کوشش کی اس بار دروازہ نہیں کھولا برکہ باہر کی جو کھڑکی تھی جو مین گیٹ کے ساتھ تھی مہا سے جب دیکھتا ہوں تو اس حورت کے ہاتھ میں جادو تھا اور وہ گھر کے بلکل ساتھ نہیں اب کی بار فاصلے سے جادو لگا رہی تھی اور اس کی نگاہ سیدھا ہمارے گھر کی طرف تھی اور سیدھا میری کھڑکی کی طرف ہی جسے دیکھنے کے بعد تو فوراں کھڑکی بند کر دی اپنے موبائل میں تلاوت لاؤں کے وہیں پر تایا کے پاس سو گیا دوسرے دن میں نے تایا سے معذرت کی اور میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی مخلوق نے مجھ پر گہری نظر رکھی ہو لیازہ میں آپ کے لئے روز دن کے وقتی آیا کروں گا یا شام کو رات کو میں نہیں آؤں گا مغرب سے پہلے پہلے چلا جاؤں گا اور یہ کہ کر میں چلا کیا جب میں نے اپنے گھر پہ یہ بات بتائی تو وہ بھی کافی ڈرک ہے انہوں نے کہا کہ بس اب مت جانا اور میرے والد محترم نے تایا کو فون کر کے کہا کہ میں ایک بندہ بیچ رہا ہوں وہ تمہارے گھر پہ ذرا نظر مارے گا وہ آمل ہے اور اس کے آنے کے بعد اس نے بتایا کہ تمہارے گھر کے برابر میں جو درخت تھے وہاں پہ جنات کی ایک پوری فیملی آباد ہے اس نے تمہیں آج تک نقصان شاید نہیں پہنچایا اسی لئے تمہیں اندازہ نہیں لیکن وہ جو بھی ہے بہشی مخلوق ہے اس نے کہا کہ درخت کاٹنے سے پہلے ہمیں خون دینا پڑے گا یعنی بکرے کی قربانی بھی کرنی پڑے گی کیونکہ جنات اپنی جگہ ایسے نہیں بدلتے تایا نے منع کر دیا اس کے بعد ہم نے تایا کی گھر کا رخ نہیں کیا ہم نے کہا آپ سب کی اپنی مرضی ہے یہ تھا وہ واقعہ دوستو جو کہ بہت ہی ڈراؤنا بہت ہی بیانک سی کہانی ہے بہت شکریہ اور اب جو کہانی آپ تمام سننے والوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں ہماری بہن عیشہ خان نے ہم سے شیئر کی عیشہ کہتی ہے کہ یہ میرے نانا ابو نے ہمیں سنائی تھی یہ کہانی اور ان کو ان کے دوست لیں اب تو میرے نانا ابو اس دنیا میں حیات نہیں ہے اللہ ان کی مغفرت عطا فرمائے لیکن کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں ایسے واقعات جن پر یقین کرنا بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے لیکن ممکن تو کچھ بھی ہے جنات جادو کی بھی حقیقت تو ہے اس دنیا میں باقی اللہ بہتر جانتا ہے ہماری بہن عیشہ کہتی ہے میرے نانا ابو کے دوست ایک دن کام سے گھر لوٹے اور وہ اپنی والدہ محترمہ سے اجازت لینے آئے کہ ایک سال کے لیے ایک کافلہ دوسرے ملک جا رہا ہے اجتماع کے لیے اور تبلیغی جماعت کا حصہ بن کے میں بھی جانا چاہتا ہوں اس کی والدہ نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے اگر تم تبلیغی جماعت کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے اجازت ہے کہتے ہیں کہ والدہ کی اجازت کی بہت ضرورت ہوتی ہے ان کی والدہ نے انہیں اجازت دے دی اور وہ چلے گئے اور جب ایک سال بعد وہ اپنے گھر لوٹے تو ان کی والدہ ان کے بچوں نے کسی نے بھی انہیں ویلکم نہیں کیا اب اپنے گھر میں داخل ہوا تو نہ ہی کسی نے اسے پوچھا اور ایسے بیہیو کیا جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو بلاخر وہ اپنی والدہ مطرمہ کے اور اپنی بیوی بچوں کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ کیا آپ سب مجھ سے ناراض ہیں آخر میری غلطی کیا ہے آپ سب مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے میں ایک سال بعد کر لوٹا ہوں نہ ہی کسی نے مجھے ویلکم کیا اور نہ ہی خوشی سے کچھ اور ایک لبز بھی کہا اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے آج صبح ہی تو تم کام پر گئے ہو اور تم تو روز یہی پر ہوتے ہو روز تم کام پر جاتے ہو شام کو لوٹ آتے ہو اور اچانک سے تم کہہ رہے ہو کہ ایک سال بعد آیا ہوں غریت تو ہے تم یہیں ہمارے ساتھ ہو تمہیں ویلکم کیوں کرے یہ سننے کے بعد اس کے پیروں سے زمین نکل گئی بہت پریشان ہوا اور خاموشی سے اپنے کمرے چلا کیا اور سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ کیا بات ہوئی اور جب وہ اپنی چھت پہ کیا شام ہوتے ہی ایک شخص گھر کے اندر داخل ہوا اور یقین کریں کہ وہ بہو میری ہارٹی میرے جسم کے برابر تھا اور اچانک وہ شخص بینہ کچھ کہے چھت پر آ گیا ہماری بہن کہتی ہیں کہ جو نانا ابو کے دوست نے جس طرح بتایا تھا انہوں نے میرے نانا کو بتایا کہ ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی خوف سے ہاتھ کا اپنے لگے وہ اپنے ہی ہم شکل کو دیکھ رہے تھے ان کا کارین تھا یا کیا چیز تھی وہ یا کوئی جنات میں سے تھا وہ جو بھی تھا انہی کی روپ میں تھا اور کہنے لگا کہ اب تم سمجھ تو گئے ہوگے اور دوسری بات یہ کہ میں تمہاری بیوی کو اب پسند کرتا ہوں میں تمہاری بیوی کا عاشق ہو چکا ہوں اب میں اسے چھوڑ کے کبھی نہیں جا سکتا یا تو تم یہاں سے چلے جاؤ یا میں تمہیں مار دوں گا اور اس نے کہا کہ میں ہر ایک دن بعد آؤں گا اور یہ کہتے ہوئے وہ چلا کیا اب میں اپنے بیوی بچوں کے لئے پریشان تھا اپنی بیوی کے لئے کیونکہ وہ جن اسی پر عاشق تھا اور آخر میں اپنی بیوی کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں شدید پریشانی کے عالم میں اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے اور اکیلے میں دوبارہ وہ میرے پاس آیا اور جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے لا حول ونہ قوتہ پڑا اور دعا پڑی تو وہ جلنے لگا اندر سے اور وہیں پر کہنے لگا کہ بس کرتو میں چاہ رہا ہوں اور آج کے بعد تنگ نہیں کروں گا اور میں بھی بھاگیا دوستو جنات کا سامنا کرنا کوئی مزاگ بات نہیں ہے ہم انسان سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کسی مخلوق کو اپنے سامنے انسان کے روپ میں دیکھیں اور ہم اس سے کلام بھی کریں اور جبکہ ہمیں پتا ہو کہ وہ انسان نہیں ایک جن میں سے تو ہمیں شاید ہارٹ اٹیک آ جائے بعض اوقات انسان صرف ان کی موجود کی سے ہی ڈر جاتے لیکن آپ میں سے بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہوگا جب جنات انسان کا روپ اختیار کرتے ہیں تو دنیا کے جو طبی قوانی نے جو اللہ تعالی نے انسان کے لیے بنائے جیسے کہ اگر کسی چیز سے آپ کو چوٹ لگے تو درد ہوتا ہے اگر انسان کو کٹ لگ جائے تو خون نکلتا ہے انسان کے ہاتھ کو موڑا جائے تو ہڈی ٹوٹ سکتی ہے یعنی جو طبی قوانین ہیں یہ تمام قوانین اس جن پر بھی لاغو ہو جاتے کیونکہ وہ اب اپنی اصلی فارم میں نہیں بلکہ انسان کی فارم میں آ چکا ہے اور انسان کی جو دنیا ہے وہ سلو ہے جنات ہماری ڈائمنشن میں نہیں رہتے وہ ایک دوسری ڈائمنشن کی مخلوق ہے یہ بہت ہی نصیت ہم اس کہانی ہے دوستو ہمیشہ اپنا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا اور اپنے بچوں کا نماز پڑھتے رہیں اور تہارت کی حالت میں رہیں نماز پڑھتے رہیں گے تو کم از کم ان برائیوں سے دور رہیں گے اور تہارت میں رہیں گے تو کوئی بھی ایسی بری چیز آپ کے قریب نہیں آئے گی انشاءاللہ اور تمام آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ لائک کیے بنا مت جائیں گا اپنے پیار کا احسار کومنٹ میں ضرور کیجئے گا بہت شکریہ دوستوں یہ تھے آج کے واقعات امید ہے کہ پسند ضرور آئیں گے زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں جب تک کیلئے اجازت چاہتا ہوں اور یہی کہوں گا کہ اپنے بوڑے پیرنٹس کا بہت خیال رکھیں ان کی زندگی میں ان کی تمام خواہشات کو پوری کریں آگے زندگی کا کچھ نہیں پتا دوستوں اللہ حافظ اللہ نکبان